بھر کی طرح کراچی میں بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے کہتے ہیں کہ زندگی اور مشکل ہو جائے گی مزید مہنگائی ہوگی مزید جانے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے یاسر سلیم سے جو کہ شہرائے فیصل کے پیٹرول پمپر موجود ہیں یاسر سلیم بتائیے گا کیا کہنا ہے شہریوں کا پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے آج بکل وفاقی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور تیس روپے جو ہے وہ اگدم بڑھا دیا گئے ہیں اب پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پہ 35 پیسے یا چارس پیسے جو ہے وہ فی لیٹر ہو گئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں شہرہ فیصل پہ لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں کا رش لگا رہا ہے پیٹرول بھی ڈلوارہے ہیں مجبوری ہے جو ٹرائیولنگ کے لیے پیٹرول ڈلوانا جو ہے وہ لازمی ہے ایک ساملی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے سیر پھر پیٹرول بڑھ گیا اور ڈائریکٹ تیس روپے بم بھوٹے اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس وائٹ کولرز لوگ ہیں ہم لوگ تو وہی بات ہے کہ پریشاند ہو گئے ہیں نو ڈاؤٹ آباؤٹ اٹھنا اچھا گورنمنٹ کل مفتی اسماعیل صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو پرانی حکومت تھی ان کی وجہ سے جو اس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے یا آئی ایم ایف ہے آپ کیا کہیں گے اتنی مہنگائی ہے کہ بجٹ کتنا افسیٹ ہوگا بجٹ تو ہے افسیٹ ہی افسیٹ ہی ہے مطلب یہ تو لڑ رہے ہیں آپس پر ہم لوگ کو نکسان بجا رہے ہیں یہ مطلب ہے اس کا جو بھی کچھ ہے بلکل ہم اس وقت شارف ایسف میں موجود تھے پیٹرولیوم کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے بھی جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اب اس حکومت نے بھی ڈائریکٹ تیس روپے بڑھا دی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بجٹ جو ہے وہ خاصا ڈسٹاب ہو گیا ہے اور ایک عام آدمی کا گزارہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پیٹرولیوم کی قیمت بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اور ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ یاسف سلم تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے